تیسرا پسیجر یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کارپریشنز کیسے انٹر ہوتی ہیں دوسری کنٹری میں دیکھو ملٹی نیشنل کمپنیز پلیس آرڈرز پرم پروڈکشن ویچ سمال پروڈیسرز تو جو سمال پروڈیسرز ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے پروڈکشنز کرتے ہیں ان کو ہم آرڈر دیتے ہیں جیسے اگر ہم فٹوئر کی بات کریں گے یا ہم شرٹس کی تی شرٹس کی بات کریں گے ہم کیا کرتے ہیں مان لو ہم کوئی یہاں پہ شرٹس بناتے ہیں یا فٹوئر بناتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے آرڈر کیا چائنیز کمپنی کو کسی کمپنی کو یا ہم نے فٹوئر جو ہے وہ بنا شیوز بناتے ہیں تو ہم نے آرڈر دیا کسی کمپنی کو اس کے بعد وہاں سے جب پروڈکشن کر کے ہم لاتے ہیں اب وہاں پہ ہم ان کو کیوں دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ راو میٹیرل اولیبل ہوتا ہے لیسٹ کاسٹ وہاں پہ لیبر جو ہے بہت ہی سستہ ہے تو ہم ان کو جب آرڈر دیتے ہیں وہاں سے جب پروڈکٹ آتا ہے پھر ہم اس پہ برینڈ نیم دیتے ہیں اپنا برینڈ نیم جیسے یہاں کی کمپنی ہوتی ہے اس کا اپنا برینڈ نیم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم سمال پروڈوسر اس کو آرڈر دیتے ہیں پھر وہاں سے جب آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے پھر اس پہ اپنا برینڈ نیم جو دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور اس چیز کو ہم بیجتے ہیں یہ زیادہ تر گورنمنٹس فٹوئر پہ ہوتا ہے پروڈوسر انڈیا برینڈ نیم ہمارا ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو انڈیا میں پروڈوس ہوتی ہیں اور ان کا برینڈ نیم جو ہوتا ہے یو ایسے میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے مالٹینیشنل کمپنیز پرائیس، کالٹی، ڈیلیوری اور لیبر کنڈیشنز مالٹینیشنل کمپنیز کیا کرتی ہیں ان کو پہلے ہی انفارم کاتے ہیں کہ باہر میں اس کالٹی کا مٹیریل چاہیے ہمیں اس سائز کا مطلب شرٹ چاہیے پروڈکٹ چاہیے ہمیں یہ مٹیریل اس میں یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے اس کا پرائیس یہ اتنا ہونا چاہیے اس کی کالٹی یہ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ویل ڈیفینڈ ہوتی ہیں بیفور پلیسنگ این آرڈر آرڈر دینے سے پہلے جب وہ مانتے ہیں مالو انڈین کمپنی نے چینیز کمپنی کو بتایا کہ اگر آپ ہمارے جو یہاں کا جیسے انٹیکس انٹیکس کی اگر ہم بات کریں انٹیکس فاؤن کی اگر ہم بات کریں گے مالو ہم وہ انڈیا میں پروڈوز کرتے ہیں مینفیکٹر کرتے ہیں اب کچھ پارٹ جو ہیں وہ ہم نے کہاں سے باہر سے مگواتے ہیں ٹھیک ہے ہم چینہ سے چینہ کو بتائیں گے کہ ہمیں اس کے جو کچھ پارٹس ہیں وہ اتنے میں بننے چاہیے مالو دس روپے میں بیس روپے میں بننے چاہیے پھر اکارڈنگ دی یا اتنا سائز مالو کیمرا کی بات کریں گے ہمیں دس میگا پیکسل ہے بیس میگا پیکسل کیمرا بیس روپے میں بننا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم وہاں سے جب وہ پروڈوز جب وہ ماننے گے تو اس کے بعد ہم ان کو پلیس آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے کیمرا چاہیے پھر وہاں سے آکے یہاں پہ ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں اپنے موبائل فون میں اس کو مطلب اس میں ڈالتے ہیں پھر ہم پروڈکٹ کمپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری سٹرڈجی جو ہے اس سے ہمارا جو کیا ہے کاسٹ لور ہو جاتا ہے لیبر کاسٹ کم ہو جاتا ہے پروڈکشن کاسٹ کم ہو جاتا ہے پھر ہم اس چیز کو اپنے برینڈ مطلب انٹیکس کے نام سے بھیجتے ہیں یا اپنے برینڈ نیم کے نام سے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو دیز آدھے ویز اینڈ مینس تووش ملٹی نیشنل کارپریشنز انٹر 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 فارن جو کنٹری ہے دوسری کنٹری میں انٹر ہوتی ہے تو یہ تین طریقے میں نے باتا ہے پہلا طریقہ کہ جوائنٹ ونچر ہوتا ہے پہلے یا تو جوائنٹ ونچر کر سکتے ہیں فارن کمپنی اور لوکل کمپنی یا کیا کر سکتے ہیں فارن کمپنی لوکل کمپنی کو خرید لی سکتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز بھائی اپ لوکل کمپنیز ٹھیک ہے یا تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کیا کرتے ہیں آرڈر پلیس کرتے ہیں ان پروڈکشن یونٹس کو جو فارن میں ہیں اور جو چیپ ریٹس پر پروڈکشن کرتے ہیں جیسے فوٹ ویر ہے گورنمنٹس ہے یا کسی اور چیز ٹکنالوجی ریلیٹڈ آئیٹمز ہوتے ہیں موبائل آئیٹمز ہوتے ہیں تو ان کو ہم وہاں سے ہی بنا کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کنفیجن ہوگا تو آپ مجھے جریکل اکال کر سکتے ہیں مسیج کر سکتے ہیں تھینکی